اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ ای ہوب یو آل آر ڈوئنگ ویل فیلنگ ہلڈی ایٹیور ہوم عزیز طلبہ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی پڑھائی میں مصرف ہوں گے ہم پاکستان سٹیٹی کا جو ہے ایک اہم ٹاپک ہے سر سید عمد خان جنہوں نے ایک مطلب ایک تحریک چلائے جس کو علیگر مومنٹ کہتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں سر سید عمد خان سترہ اکتوبر ایٹین سیونٹین میں سر سید عمد خان کی پیدائش ہوئی دیلی کے گھرانے میں معزز گھرانے میں سید گھرانت آئی ہے اور ان کے والد ساتھ تھے سید محمد تقی اور ان کے دادا جو ہے سید محمد حادی جو تھے وہ مغل دربار کے ساتھ وابستہ تھے انگریزوں کے آنے سے پہلے پہلے اور سر سید عمد خان جو ہے ملازمت بھی انہوں نے کی انگریز کے دور میں کلرک کے دور پر ملازم رہے سر سید عمد خان کی جو ارتدائی تعلیم جو ہوئی وہ جو ہمیں مطلب تاریخ میں جو منتا ہے تو اس زمانے میں جو مطلب مسلمانوں کی کوئی اتنی بڑی یونیورسٹیز یا کالج یا اسکول تو مطلب تھا نہیں اور کوئی جامعات کا اتنا تصور نہیں ملتا تھا لیکن یہ ایک پڑھنے کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے لہٰذا انہوں نے کچھ کتابیں جو ہے اپنے خالوں سے پڑھیں کچھ اپنے ماموں سے پڑھیں کچھ کتابیں جو ہے اپنے والد صاحب سے مطلب اس طریقے سے اور جیسا مسلمانوں میں ہوتا ہے کہ جناب ابتدائی تعلیم جو ہے قرآن سے شروع کی جاتی ہے بسم اللہ کا جو ہے آغاز ہوا اور قرآن کریم پڑھنے کے لئے ان کو ان کی والدہ تھی عزیز النساء انہوں نے جو ہے مطلب ان کو بٹھایا اور پھر اس کے بعد جو ہے طبقی تعلیم بھی انہوں نے حاصل کی حکیم غلام حیدر سے اور مختلف قسم اپنے جو ہے مطلب نے ماموں خواجہ ذہن العابدین سے ریاضی سیکھی اور مطلب میتیمیٹک اسی طرح مختلف جو ہے مطلب عربی فارسی جو زمانی کتابیں ہوتی تھی وہ سب انہوں نے پڑھی اس کے علاوہ جو ہے سید عمد خان کے بارے میں یہ تھا کہ جو ہے ان کا مطلب یہ ملدہ تصور کہ انگلستان میں جب ایٹین سسٹی نائن میں ان کے بیٹھے جو ہے انگلستان میں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لئے سید محمود جو ہے وہ جب انگلستان کے طرح روانہ ہوئے تو یہ بھی ان کے ساتھ انگلستان گئے آکسپورٹ کا مشاہدہ کیا اور سید عمد خان جو ہے وہی چاہتے تھے کہ انگریزی زبان جو ہے مسلمان جو ہے وہ انگریزی تعلیم کو سیکھے انگریزی زبان کو سیکھے اور جدید تعلیم جو ہے اس کی بنیاد چونکہ انگریزی پہ ہے تو لہذا جو ہے وہ انگریزی تعلیم جو ہے وہ سیکھے اور آکسپورٹ کے طرز پر جو ہے وہ چاہتے تھے کہ اندوستان میں مسلمانوں کی ایک انگریزی تعلیم سید عمد خان جو ہے ان کا مطلب دہلی سے تعلق تھا اور پھر اس کے بعد علی گڑھ اور آگرہ ان کا مطلب خاص وہ جگہ تھی جہاں پہ یہ سید عمد خان جو ہے جن کا بہت زیادہ انفلنس تھا دہلی علی گڑھ اور آگرہ اور سید عمد خان جو ہے وہ انہوں نے پہلی پہلا کالج پہلا مسلمانوں کا اسکول وکٹوریا اسکول اگر دیکھا جائے تو غازی پور کے اندر جو بنایا انہوں نے تو اور یہ پہلے آدمی تو جنہوں نے یہ کہا کہ انگریزوں سے مفاہمت اختیار کر لی جائے انگریزوں کے ساتھ ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے ان کی زبان سیکھیں اور ان کے اور مسلمانوں کے درمیان جو غلط فہمی ہو گئی ہے تو اس کو ختم کیا جائے اور جو ہے مسلمان جو ہے انگریزوں کے قریب اسی طرح ہو جائے جس طرح جو مطلب دیگر قومیں ہیں جیسا ہندو قوم جو تھی وہ انگریزوں کے بہت قریب تھی اور انگریزی تعلیم بھی حاصل کر رہی تھی ہندو بنارس چین ایورسٹی جو ہے 18 سنچری میں ہی بن گئی تھی وار آف انڈیپینڈنس کے فوراں بعد ہی جبکہ مسلمانوں کی کوئی ہے نا مطلب جدید تعلیم کا کوئی مطلب انتظام نہیں تھا وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہے جدید تعلیم کو حاصل کرے اور اسی مقصد کیلئے انہوں نے مطلب تحریک جو مومنٹ چلائی وہ مومنٹ علیگر مومنٹ کے نام سے مشہور ہوا اب علیگر ہے نا اگر ہم اسٹری میں دیکھتے ہیں کہ جناب علیگر کس چیز کیلئے مشہور ہے تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ علیگر ہے نا اس میں ہندوستان کا سب سے بیس لوگ جو ہے نا یعنی تالے وہ بنا کرتے تھے اور سرسید رحمت خان کی جو ہے مسلسل کوششوں کے وجہ سے کیا ہوا کہ جناب یہاں سے علم کیا سچشمہ پوٹا ہے جس کو ہم علیگر یونیورسٹی کہتے ہیں تو آپ اس سے اندادہ کیجئے کہ پورا مطلب جو شہر جس نام سے پچھانا جاتا تھا اور جو اس کی وجہ شہرت تھی سرسید رحمت خان کی مسلسل ان تک کوششوں کے وجہ سے علیگر جو ہے وہ مطلب علیگر یونیورسٹی جو ہے اس کے نام سے پچھانا جانے لگا یہ مطلب آپ کے سامنے بلکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس آدمی نے کتنی محنت کی ہوگی ملٹی ڈائمنشنل قسم کے آدمی تھے یہ ایک جہد پہنی کئی جہد پر سوچنے والے کئی مطلب زابیے سے چیزوں کو دیکھنے والے اس طرح کی جو ہے مطلب شخصیت تھی یہ آپ ہی سمجھ لے کہ انیسوے صدی کا جو ہے سب سے جو ہے عظیم ترین جو ہے مسیحہ اس کو سمجھا رہا تھا اور مسلمان جو ہے ان کو خواب غفلت سے جگانے میں کیلئے انہوں نے جدید علوم کی طرح راغب کیا ورنہ یہ یہاں ہندوستان میں جو علم تھا وہ دراصل جو ہے مسلمانوں کا جو ہے روایت پسند جو علم تھا وہ موجود تھا جو مغلوں کے دور میں جس کی بڑی پذیرائی تھی جس کی جو ہے مغلوں کے دور سے پہلے بھی بہت اس کی پذیرائی تھی لیکن جو ہے وقت اور زمانے کے ساتھ ساتھ مسلمان جو ہے اس کو بدلنا نہیں چاہ رہے تھے وہ ایک ہی طرف راغب تھے اپنے جو ہے مذہبی علوم کے طرف تھے جو مطلب جیسا کہ فارسی زبان اور عربی زبان اور اردو زبان جو تھی وہ مطلب رائج تھی اردو زبان سے زیادہ فارسی زبان کا اور جو ہے یوں سمجھے گے عربی زبان کا بہت زیادہ بہت زیادہ اثرات تھے ان میں وہ علوم نہیں تھے جو علوم مطلب انگریزی زبان میں تھے اور انگریزی زبان کے اندر جو جدید سائنس کی جو باتیں تھی اور جدید تعلیم کی جو بات تھی اس کو جو ہے وہ چاہتے تھے اصل سے اردو زبان کے مسلمان اس طرف راغب ہو جائے ایسی ایک تعلیمی اداری کے بنیاد انہوں نے رکھی جو آپ سمجھیں کہ مغربی تعلیم مسلمانوں کو فراہم کرے مغربی تعلیم کی طرف راغب کرے اور اسی کے وجہ سے جو جنوبی ایشیا میں جو مسلمانوں کی جو ہے تعلیمی طور پر اصلہ ہوئی اور ترقی کی سب سے بڑی تحریک بن گئی حالانکہ ہم جامعات تو نہیں تھے لیکن مدارس ضرور تھے لیکن وہ مدارس بھی بہت بڑی تعداد میں نہیں تھی تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ مسلمان کس پستی کا شکار تھا اگر اس میں ہم دیکھا جائے کہ جدید تعلیم کے معاملے میں تو مسلمان بہت زیادہ پستی کا شکار تھا تو سر سید احمد خان نے یہ بنیاد رکھی یہ اسی کی بنیاد رکھی تحریک علیگر آپ کے پیپروں میں جو سوال آتا وہ سر سید احمد خان کی تعلیم و سیاسی خدمات تحریک کریں یا تحریک علیگر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں what do you know about the علیگر مومنٹ or write down the services of سر سید احمد خان or write down the political and اور سر سید احمد خان کی کوششوں سے کس لیے جو ہے علیگر اقدم سے مجھے اگر ہم جو ہے تحریک علیگر کا جو ہے اگر ہم جاہزہ لیں تعلیم پہلے تو سر سید احمد خان جو ہے مسلمانوں کے لیے یہ چاہ رہے تھے کہ ایک جدید اسکول بن جائے مسلمانوں کے لیے جو ہے اسکولنگ کا جو ہے مطلب آغاز ہو جائے اور جدید تعلیم کے طرح مسلمان آ جائیں اس کے لیے وہ مختلف جو ہے مطلب پروگرام کرتے اور جلسے کرتے لیکن اس جلسے کا مقصد سیاست نہیں ہوتا بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا کہ اپنے اسکول کے لیے چندہ جمع کرنا کیونکہ زائد سے بات ہے کوئی بھی تعلیم ادارہ کب تک چلے گا جب چلے گا جب اس کے میں اس کے لیے پیسے کھٹے ہوں تو وہ مطلب اس طریقے سے جو ہے وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح جو ہے مسلمان جدید تعلیم کے طرح راخب ہو جائے تو وہ اس کے لیے وہ فائننشل ہیلپ جو ہے مسلمانوں سے چاہتے تھے تو وہ چندے وغیرہ کیا کرتے تھے اگر سرسید احمد خان کے پر بہت ساری ڈاکومنٹریز جو ابھی بھی آپ کو مطلب اس میں مل جائے گی یوٹیوب کے اندر اگر آپ چینل میں دیکھیں سرسید احمد خان لکھیں ایک پوری آپ کو دس منٹ کی کلپ ملے گی جس میں وہ دکھاتے ہیں کہ جناب سرسید احمد خان کس طریقے سے جو ہے لوگوں سے چندہ لے رہے ہیں چندہ ایک کھٹا کر رہے ہیں اور یہ مطلب ایک خیالی تصویر ہے اس کی کہ سرسید احمد خان مختلف قسم کے مجھے میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں جا کے اپنا جو ہے اپنا مطالبہ سامنے رکھتے اور ان کی کوششوں کے وجہ سے جو ہے پھر یہ مطلب علیگر جو ہے وہ بنا ایک یونیورسٹی بن گیا کالج سے اسکول اسکول پھر کالج اور پھر اس کے بعد پھر جو ہے وہ یونیورسٹی کا درجہ اس کو دے دیے گیا اور یہاں سے نکلنے والے جو سٹوڈنٹ تھے انہوں نے ہی جو ہے تحریک پاکستان اور مسلم لیگ کی پہلے بنیاد رکھی اور مسلم لیگ جو ہے وہ نائنٹین فورٹی میں جو ہے اس نے تحریک پاکستان کی بنیاد رکھی اور پھر اس کے بعد دو قومی نظریہ جس کے فاؤنڈر کون تھے سرسید احمد خان تھے اسی کے بنیاد تر پاکستان جو ہے اس کا قیام ہوا قیام پاکستان کی جو ہے اگر کہا جائے کہ اس میں سرسید احمد خان کا بہت کردار بہت بڑا کردار ہے تو مطلب یہ بالکل صحیح بات لگتی ہے کیونکہ جو ہے سرسید احمد خان ہی تھے جنہوں نے جو ہے ہندوستان نے مسلمان کو ایک علیہ دا قوم کی حیثیت دی اور لفظ نیشن کے طور پر پہلی دفعہ انہوں نے نہیں استعمال کیا ہم اپنے لیسن کو آگے پڑھاتے ہیں اور ان کے پہلے تعلیمی پہلو کو دیکھ لیتے ہیں تعلیمی پہلو میں سب سے پہلی ہمیں جو ملتی ہے وہ یہ بات ہے کہ جناب سرسید احمد خان چاہتے تھے مسلمان جو ہے جدید تعلیم سارستہ ہو جائے تو اس کی لئے جو نے اپنے طور پر ایٹین فٹی نائن میں مراد آباد ایک شہر ہے اس میں جو ہے فارسی مدرسے کے بنیاد رکھی لیکن فارسی مدرسے میں فارسی کے ساتھ ساتھ انگریزی بھی پڑھائی جاتی آپ یوں سمجھ لیں کہ جو مین سبجیکٹ تھا مدرسے کے نام جو ہے کیونکہ فارسی مدرسہ رکھا گیا تھا تاکہ اس کا نام اسکول نہیں رکھا تھا اگر وہ چاہتے تھے اسکول رکھ سکتے تھے لیکن انہوں نے اس کا نام فارسی مدرسہ مراد آباد فارسی مدرسے کے نام سے رکھا کیونکہ مسلمان جو تھے اپنے پرانی تعلیم کے جو ہے نظام کے ساتھ وابستہ تھے ظاہری طور پر اور انگریزی تعلیم سے وہ نفرت کیا کرتے تھے انگریزوں سے نفرت کرتے تھے آپ کو یہ بار عجیب لگ رہی ہوگی لیکن جناب اٹھارہ سو ستاون میں جو ہے جو جنگ ازادی ہوئی ایسٹ انڈیا کمپنی کی خلاف اس کے بعد جو ہے مسلمانوں پر جو ظلم کا پہاڑ توڑا گیا تو مسلمان جو ہے انگریزوں سے بہت زیادہ نفرت کرنے لگے تو لہذا انگریزی تعلیم سے بھی ان کو نفرت تھی اور جبکہ اس کے مقابلے میں جو ہے جتنا مسلمانوں کو نقصان پہنچا ہے اتنے ہی تقریباً جو ہے ہندوں کو بھی نقصان پہنچا لیکن انہوں نے جدید تعلیم جو ہے اس کو حاصل کیا ان کے یہ سمجھ میں بات آگئی کہ جو ہے اگر دنیا کے اندر جو ہے اگر مقابلے کی اگر کوئی دوڑ ہے تو وہ جدید تعلیم کے ذریعے سے ہی ممکن ہو سکتی ہے یعنی اگر جدید تعلیم کو آپ حاصل کریں گے تو آپ کو شعور بھی آئے گا اور جناب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ مطلب جدید تعلیم کے وجہ سے جو ہے آپ سائنس اور جو ہے ریسرچ اور پوری دنیا میں جتنی بھی چیزوں پر ریسرچ ہو رہی ہے ان سب کے پر جو ہے آپ کی گرفت مضبوط ہوگی اور وہاں تک آپ پہنچیں گے جہاں مطلب ویسٹرن ورلڈ جو تھے مغربی دنیا جہاں پہ پہنچ چکی تھی اور ترقی کے لیے جو ہے بہت ضروری تھا کہ جدید تعلیم حاصل کی جائے یعنی نیو وے آف ایڈکیشن جو ہے اس کو فالو کیا جائے یہ مطلب اس کو اور ٹریڈیشنل وے مطلب جو مدرسہ ہے اس کو ایک طرف رکھا جائے لیکن مدرسے کا نام انہوں نے جو ہے مراد آباد کرنے جو مدرسہ رکھا اس کا نام انہوں نے مدرسہ رکھا اسکول نہیں رکھا ایک ٹین سکٹی فور میں غازی پور میں جو ہے پھر ایک ایک اور جو ہے مطلب انہوں نے ادارہ قائم کیا شروع میں تو اس کو مدرسے کا درجہ دیا لیکن پھر اس کے بارے اس کو وکٹوریا اسکول ملکہ وکٹوریا کے نام پر جو ہے یہ جو کوئن آف انگلینڈ تھی ان کے نام پر یہ اسکول جو ہے انہوں نے قائم کیا اور مطلب ان کے نام پر یہ اسکول کیوں قائم کیا اس کو میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا لیکن اس اسکول میں جو سیلیبس جو رکھا گیا نساب جو رکھا گیا وہ انگریزی زبان میں تھا اردو عربی فارسی اور سنسکریت یعنی ہندی پڑھانے کا مندبس کیا گیا تھا لیکن جو مین ٹارگٹ تھا وہ علیگر مومنٹ کا وہ یہ تھا کہ جناب انگلیش لینگویج کو سیکھ لیا جائے اور وکٹوریا اسکول جو انہوں نے نام رکھا وہ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ اب مسلمان جو ہے یہ بھی جو ہے تاج برطانیہ کا ساتھ دیں گے تاج برطانیہ کے ساتھ وفادار رہیں گے یہ ان کی سیاسی پہلو تھا جس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے اب جناب علی یہ بھی کرنا تھا کہ جناب مسلمانوں کی جو ہے کتابیں مسلمانوں کے پاس نساب کے لئے کوئی کتابیں نہیں تھی جدید علم کی جو علم کی اچھاعت تھی یہ بات بہت ضروری تھا کہ انگریزی میں اور فرنچ میں جو کتابیں تھی ان کا اردو میں ترجمہ کرائے جائے اس کے لئے یہ سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام کیا ہے 1863 اس سوسائٹی نے کیا کیا جناب تاریخ ہو گیا کیمیا یعنی کہ کیمسٹری ہو گیا طبیعت یعنی فیزکس ہے بیالوجی حیاتیات جو ہے بیالوجی اور ریاضی ہے اور اس کے علاوہ انگریزی کی کتاب ہوں گا اردو میں ترجمہ کرائے گیا تاکہ جو ہے اسٹوڈنٹ کو جو ہے پڑھائے جائے ان ترجمہوں کو چھاپنے کیلئے جو چھاپا خانے کا بھی برائیت اعمام کیا مطلب باقعدہ پریس بنائے گیا اور پریس کو جائے مطلب اس پریس کے اندر جائے بکس جو ہے شائع ہونا شروع ہوئی یہ ان کا مطلب انیشیل سٹیپ تھا پھر اس کے بعد گیزٹ کو جاری کیا گیزٹ جو ہے ایک مطلب رسالہ ہوتا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ 1866 میں یہ ہوا انگریزوں کو ہندوستان میں رہنواروں کے مسائل بتائیں جائیں اس رسالے میں انگریزوں کے طرف سے صرف زیادتیاں ہو رہی تھیں اور معاشرتی استحصال ہو رہا تھا ان سب کے بارے میں بتائیں گے اس رسالے میں مسلمانوں کی معاشرتی اقلاقی اور سائنسی تربیت کے لیے کہ مسلمان سائنس کے مضامین سے بھی جو ہے روشناس ہو جائیں اس کی جو ہے اس کی لیے جو ہے مختلف مضامین بڑی پابندی سے شائع کی جاتے ہیں ان مضامین کی اشاعات جو تھی اس سے مسلمانوں میں ذہنی انقلاب برپا کر دیا گیا اچھا اس وقت جو ہے انٹرٹینمنٹ تھا وہ ریڈنگ تھا اس وقت کا انٹرٹینمنٹ اس زمانے میں جس زمانے میں سید احمد خان کا جو زمانہ تھا اور پریس میڈیا موجود تھا آج ہمارے دور کے اندر جو ہے جو چیز ہے وہ مطلب ریکارڈنگ کرا دی جاتی ہے اور اس کا جو ہے مطلب مختلف قسم کی ویڈیو تیار کر لیتے ہیں لیکن اس زمانے میں جو ہے اور مطلب ویڈیو اور موویز اور غیرہ یہ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہوتا تھا اس زمانے میں پڑھنا لکھنا جو تھا وہ اصل میں انٹرٹینمنٹ تھا تو لہذا مسلمانوں جو ہے وہ ان کے ذہنی طور پر جو ہے نا مطلب جو مطلب پڑھنے کے مسلمان تھے جو اردو پڑھنا جانتے تھے ان کے لیے جو ہے یہ مضامین پڑھنا ان کے لیے آسان ہو گیا تھا اور یہ باقیدہ پابندی کے ساتھ شاہر کی جاتا روٹینلی اس کو مطلب اس ایکسیسیز کو کیا جاتا کہ تاکہ مسلمانوں تک جدید تعلیم جو ہے اس کی اہمیت پہنچیں اور معاشرہ کیسا ہونا چاہیے اور مسلمان جو ہے مسلمانوں کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے یہ جو ہے نا مطلب یہ ساری چیزیں جو ہے انہوں نے اپنے مختلف رسالوں کے اندر کتابوں کے اندر اس کو مطلب اشاعت کی اور اس میں جو ہے نا ایک بڑا جو ہے وہ یہ الگرڈ اسٹیٹیٹ کیسے تھا اور یہ مطلب شائع ہوا لیکن اس کے علاوہ جو ہے ایٹین سیونٹی سیون میں الگرڈ کالج کا قیام انہوں نے جو ہے الگرڈ کے مقام پر جو ہے کالج کو بنایا اور یہی کالج جو ہے ایٹین نائنٹی ایٹ میں تو ان کا انتقال ہو گیا تھا لیکن ان کے انتقال کے بعد نائنٹین ٹوئنٹی میں ہی جو ہے علی گرڈ کو مسلم انیورسٹی کا درجہ دیا گیا جو مطلب سرسید عمد خان کی چاہت تھی سرسید عمد خان نے اپنے ایک اجلاس میں جو ہے جو محمد ان ایجکیشنل کانفرنسز ہوا کرتے تھے یہ بھی سرسید عمد خان نے مطلب اس کو اجاد کیا کہ جناب جس طرح مطلب مطارف کروایا کہ جب اینڈ آف دا ایئر ہو جائے گا کسی بھی تعالیمی نظام کا تو وہاں پہ جو ہے اس لوگ کو بلا کے سارے جو ہے اسکالرز اور جو اتنے ٹیچرز ہیں وہ سب کے سب اور اسٹوڈنٹس وہاں پہ پہنچیں اور ایک کانفرنس کریں اس کانفرنس میں جو ہے اگلے سٹیپ مطلب نیکسٹ کیا سٹیپ کرنا ہے ایڈوکیشنل سٹیپ کیا ہونا چاہیے یہ جو ہے مطلب تعلیمی اقدام کیا کریں گے اور سیلیبس کو کس طریقے سے مزید مطلب اس کے اندر ترقی دے سکتے ہیں یہ چیزیں جو ہے وہ کروائی گئی تھی اس میں مطلب اس کانفرنس میں یہی ساری چیزیں ہوتی تھی محمد ایڈوکیشنل کانفرنس یہ بھی سیسیر احمد خان نے مطلب علیگرد تحریک کے جھنڈے تلے اس کو متعارف کروایا آپ ہی سمجھے کہ یوں سرسیر احمد خان نے جو ہے علیگرد تحریک جو ہے اس کو مطلب کامیابی کے طرف راہ پر گامزن کیا اور مسلمانوں کی پہلی یونیورسٹی علیگرد مسلم یونیورسٹی یہی جو ہے جو کالیج جو تھا ایم اے او کالیج جو کہلاتا محمد اینگلو اورینٹل کالیج اس کالیج کو جو ہے ایٹین سیونٹی سیون میں مطلب قائم کیا اور نائنٹین ٹوئنٹی میں ہی یہ مسلم یونیورسٹی کا اس نے درجہ دیا اور سرسلی احمد خان جو تھے وہ مطلب حکومت کے انہوں نے ساری عجیب و غریب قسم کے جو شرائط تھے اس کو بھی پورا کیا انہوں نے کہ اگر کالیج نہیں چلے اور کالیج بند ہو جائے تو حکومت جو ہے وہ مطلب اس سے زمین کو لے لے گی مطلب اس زمین کی ٹکرے کو لے لے گی جس کو سرسلی احمد خان نے حاصل کیا تھا اور کالیج کا سارا احساسہ جو ہے حکومت کے ملکیت میں آ جائے گا لیکن سرسلی احمد خان نے جو ہے اس رسط کو لیتے ہوئے اس شرط کو بھی قبول کیا اور انہیں یقین تھا کہ یہ کالیج جو ہے غیر معمولی ترقی کرے گا اور ایسے ہی ہوا اسی کالیج سے جو ہے مطلب مسلمانوں کے مختلف مشہور جو ہے جو لیڈر ہیں وہ سب اسی کالیج سے ہی نکلے اب سرسلی احمد خان کی سیاسی خدمات کو دیکھ لیتے ہیں سرسلی احمد خان کی اگر سیاسی پہلو کو ہم دیکھیں تو اس میں ایک بات تو بالکل ہی مطلب کلیر تھی کہ جناب سرسلی احمد خان وہ آدمی تھے جنہوں نے جو ہے مسلمانوں کو سیاسے سے دور رہنے کا مشورہ دی خاص طور پر کانگریس کے اندر شمولیت جو ہے اس کو انہوں نے منع کی کہ کانگریس میں کوئی بھی شامل نہ ہو یہ ان کی مطلب کوشش تھی اچھا یہ کیوں ہوتا اس لئے کہ جناب سیاست میں جو ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسا آج دیکھ رہے ہیں کہ سیاست میں جو ہے جیلوں کے اندر گسیر دیا جاتا ہے پولیس جو ہے وہ ریٹ کرتی ہے پھر اس کے بعد سیاسی جماعتیں ہر تال کرتی ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے انگریزوں کے دور سے ہمارے مطلب معاشرے کے اندر یہ چیزیں ٹرانسفر ہوئی تو جیلوں میں جانا اور یہ سب چیزیں کرنا اور چونکہ اٹھارہ سو ستاور میں مسلمانوں نے ایک اپنے طور پہ جو ہے ہندوستان کو آزاد کرنے کی کوشش کی حالکہ اس کوشش میں دوسری قوم میں بھی شاملتی ہیں ہندو قوم بھی شاملتی لیکن مسلمان جو ہے وہ ظلم کا نشانہ بن گئی تو اس لئے سرسید احمد خان یہ چاہتے تھے کہ مسلمان سیاست سے دور رہے سرسید احمد خان نے دو قومی نظریہ کا مطلب کی بنیاد رکھی سرسید احمد خان نے جو ہے جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہندوستان ایک دلہن کی طرح ہے اور دلہن کی دونوں آنکھیں ہو تو وہ اچھی اور دلہن کی ایک آنکھ جو ہے وہ مسلمان ہے اور دلہن کی دوسری آنکھ بلکل ایسے جیسے گویا ہندو مطلب وہ مثال دیا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ جو ہے اگر دلہن بھینگی ہو گئی تو بھی اچھی نہیں لگے گی اور دلہن جائز کہ اگر ایک آنکھ ضائع ہو گئی اور وہ کانی ہو گئی تو بھی مطلب صحیح نہیں دلہن کی دونوں آنکھیں صحیح ہونی چاہیے وہ یہ کہا کرتے تھے لیکن ایٹین سکی نائن سے ایٹین سیوئنٹی سیون تک من کے وہ خیالات بالکل تبدیل ہو گئے اس تنازے میں جو ہے اردو کو جو ہے مطلب پسے پش کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ کہا گیا کہ جناب اردو کی کانٹیبیشن اردو میں جو ہے مسلمانوں کا بہت کم کانٹیبیشن ہے تو اس لیے جو ہے مطلب وہ انہوں نے مطلب یہ کہا کہ مسلمان ایک علیدہ قوم ہیں اس وقت جو ہے ان کے ساتھ اس وقت کے کمیشنر موجود تھے سر ویلیم تو انہوں نے جو ہے مطلب آپ نے اس میں یاد داشت میں یہ بات لکھی کہ سید احمد خان جو ہے وہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے مسلمانوں کیلئے لفظ نیشن کو استعمال کیا کہہ رہے میں میں ان کے موہ سے یہ جملہ سن ان کے حیران ہو گیا پھر سید احمد خان نے ایک اور موقع پہ یہ کہا کہ آپ لوگ یہ دیکھیں گے ہم تو اس دنیا سے چلے جائیں گے لیکن آپ لوگ یہ دیکھو گے کہ ہندو اور مسلمان دونوں جو ہے علیدہ علیدہ رہنے کی کوشش مطلب ساتھ رہنا ان دونوں کا ناممکن ہے اس طرح کی باتیں انہوں نے جو ہے مطلب اشارتن کی لیکن جناب قوم فرس ٹائم پہ جو نیشن قرار دیا وہ سرسید احمد خان نے قرار دیا حالانکہ دو قوم نظرے کی پیچھے اور بھی بہت سارے لوگوں کا کام تھا لیکن سرسید احمد خان نے مسلمان کو ایک علیدہ قوم ہی قرار دے دیا اور یہ وجہ بنی دو قومی نظریہ جو ہے پاکستان کے آزادی کی وجہ بنی تو اس پہ بھی ہم آگے انشاءاللہ سرسید احمد خان جو تھے انہوں نے ایک بک لکھی جس میں ایٹین پیٹی سیون کے جو جنگ آزادی کا ذمہ دار ہے نا انگریزوں نے مسلمانوں کو تھرائیا وہ یہ کہتے تھے یہ سپائیوں کی بغاوت ہیں سپائے میٹنین کی نام سے مطلب آپ کو اس میں ہسٹری کے اندر ملتا ہے اس میں انگریزوں نے مختلف جگہوں پر مطلب یہ لکھا کہ جلا یہ سارا قصوروار مسلمان ہیں سرسید احمد خان نے اس کے جواب میں ایک رسالہ لکھا اور مسلمانوں کی بغاوت مطلب ازباب بغاوت ہند بتایا اور ایک اور وفدار مسلم لائل مومتن آف انڈیا کے نام سے ایک بک لکھی ایک رسالہ جو ہے وہ لکھا ازباب بغاوت ہند اور ان دونوں رسالوں کا مطلب انگلش میں ترجمہ بھی کیا اس سے یہ غلط فہمی خطب نہیں کہ مسلمان ہی اس کے ذمہ بڑا رہے یہ نہیں اگر جو ہے مسلمانوں کو آپ غدار کہتے اور کہتے کہ جناب انہوں نے غداری کی اور سپائیوں بغاوت کی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جناب پادریوں نے اپنی تبلیغی زرگرمیات بہت زیرہ تیز کر دی اسی وجہ سے لوگوں میں انگلیزوں خلاف نفرت اور بیزاری کا جذبات پیدا ہوئے یہ مطلب وجوہات میں سے ایک وجوہات یہ بھی ہے The causes of انڈین ریوالڈ کے نام سے انہوں نے ازباب بغاوت ہند کا انگلش میں مطلب ترجمہ کیا جو اس زمانے کی مطلب آڈ سٹینڈنگ بک تھی ہم جلی سے اپنے جو ہے اس لیسن کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں مسلمانوں کو کانگریس سے دور رہنے کی بات کی مسلمانوں کو کہا کہ آپ کانگریس سے دور رہیں اور یہ جو اکثریت جو ہے جماعت شکی ہیں آپ ہندووں کی تو یہ مسلمانوں کی تحفظ ہی نہیں کرے گی اس طرح اور وہ مطلب انہوں نے کانگریس کو جو ہے نا مطلب اس میں شریک ہونے سے ان کو منع کیا دسمبر ایٹین ایٹی فائیب میں کانگریس بن گئی تھی انڈین نیشنل کانگریس اور مسلمانوں نے اس کی بہت زبردست طریقے سے مطلب یہ اس کو فالو کیا تقلیب کیا سرزید احمد خان نے اردو زبان کی ترقی بھی جو ہے اس میں بھی بہت بڑا کردار کیا کہ جناب انہوں نے پورا ایک ہے نا اردو ڈیفنس سوسائٹی قائم کی اور جیسا کہ کہتے ہیں بھئی اردو زبان کے بارے میں نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے تو یہ بات ہے نا بلکل اگر درست ہوگا اگر اس کو کہا جائے سرزید احمد خان کا انتقل جو ہے ٹوئنٹی سائن مارچ ایٹی نائنٹی ایٹ میں ہوا اور اس کے اوپر علامہ اقبال کا یہ مشہور جو ہے شیر ہزار سال نرگی سپنے بھی نوری پیروتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا یہ علامہ اقبال صاحب نے ان کو خراج تحسین کیلئے پیش کیا اور اس طرح سے دنیا سے گزر گئے تو امید کرتا ہوں سٹوڈنٹ کے آپ کو یہ لیسنس سمجھ مائے ہوگا آپ مجھے اجازت دیجئے اللہ نکہ بان